موسیقی ساتھ ایسی چیزیں اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو پریگننسی کنسیو کرنے میں آسانی ہوگی ہزبینڈ اور وائف دونوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ٹیپس ہیں دونوں نے فالو کرنے ہیں میرا نام ہے ڈاکٹر تاہر آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو ہم بات کر رہے ہیں ان سات چیزوں کے بارے میں جن سے آپ کو بچنا ہے آوائیڈ کرنا ہے تاکہ جلدی آپ پریگننسی کنسیو کر سکیں تو سب سے پہلے اگر ہم مردوں کی بات کر لیتے ہیں اور اگر آپ ایک خاتون ہے تو میک شور کہ آپ کے پارٹنر ان ٹیپس کو فالو کریں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو ہمیں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ٹائٹ انڈر ویر اور ٹائٹ جینز بلکل بھی نہ پہنے یہ میل پارٹنر کی بات ہو رہی ہے اور اگر آپ ایک خاتون ہے تو اپنے ہزبنٹ کے جو ٹائٹ انڈر ویر اور جینز ہیں ان کو سائٹ پہ ہٹا دیں وہ بلکل بھی نہ پہنے اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کے اندر ٹیسٹیز کے اندر سپرمز بنتے ہیں اور ٹیسٹیز کا ٹیمپریچر ایک لیمٹ تک ہونا ضروری ہوتا ہے سپرم کے ہیلتی رہنے کے لیے تو اگر ٹیسٹیز کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے ٹائٹ انڈر ویر اور ٹائٹ جینز پہننے سے تو سپرم یا تو کم پیدا ہوں گے یا ڈیڈ ہوں گے یا ان میں موٹائل سپرم کم ہوں گے حرکت کرنے والے جو سپرم ہیں جو پریگننسی کے لیے ضروری ہوتے ہیں ان کی تعداد میں بھی کمی آ جاتی ہے اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے اگر آپ کے پارٹنر ملتے وقت کچھ لوبریکنٹ کچھ لوشن یا آئل وغیرہ استعمال کرتے ہیں ہم بھی اس طریقے دوران تو اس کو بھی بلکل نہ کریں کیونکہ بعض آئل یا لوشن وغیرہ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر سپرمیسٹل ایجنٹ ہوتے ہیں جو سپرم کو ڈیڈ کر دیتے ہیں یا پھر ان کے وجہ سے جو ویجائنا ہے اس کی پی ایچ فی میل کے اندر ویجائنا کی پی ایچ چینج ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پریگننسی کنسیو کرنے میں مشکل پیش آتی ہے اور نمبر تھری پہ جو ٹیپ ہے اگین مردوں نہیں فالو کرنا ہے اس کو وہ یہ ہے کہ ہوت بات آپ نہ لیں ٹب کے اندر بیٹھ کر یعنی کہ گرم پانی کے ٹب میں نہانے کے لیے زیادہ دیر نہ بیٹھیں اس کا ایفیکٹ بھی وہی ہوتا ہے جو ہم نے اوپر ڈسکس کیا ٹائٹ جینز یا انڈر ویر پہننے والا یعنی کہ آپ کے ٹیسٹیز کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے سپرم جو ہیلدی نہیں رہتے اور موٹیلیٹی ان کی کام ہو جاتی ہے تو اب بات کر لیتے ہیں خواتین کے حوالے سے کہ ان کو کونسی ٹیپس کو فالو کرنا ہے تو نمبر فور پہ جو ٹیپ ہے وہ اسپیشلی خواتین کے لیے ہے اگر آپ اورل کنٹرسیپٹ پہلے یوز کر رہی ہیں منصوبہ بندی کی وقفے کی گولیاں تو ان کو فوراں سے بند کر دیں اور پریگننسی کنسیو کرنا چاہتی ہیں پلان کرنا چاہتی ہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ برث کنٹرول پیلز بند کرنے کے بعد آپ تھوڑا ویٹ کریں کیونکہ آپ کا جو اولیشن ہے وہ بھی ڈیلے ہو سکتا ہے اور سائیکل بھی ڈیلے ہو سکتا ہے اور جب ایک بار آپ کو سائیکل آ جاتا ہے پریڈ آ جاتے ہیں تو پھر آپ پریگننسی پلان کریں اس سے آپ کی جو اولیشن ڈیٹ نکالنے میں اور ایل ایم پی اور منسیز کی ڈیٹ نکالنے میں آسانی ہوگی لیکن فیملی پلاننگ کی عدویات بند کرنے کا فوراں بعد بھی آپ پریگننٹ ہونے کے لیے کوشش کر سکتی ہیں اس سے یہ ہو سکتا ہے سم ٹائمز کے آپ نے ابھی پریڈز بھی آپ کو نہیں آیا ہوتا ہے پہلی دفعہ اور آپ بیچ میں بھی پریگننٹ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اپنی ڈیٹ نکالنے میں تھوڑی سو مشکل آ سکتی ہے اور نمبر فائیب پہ جو ٹیپ ہے جو خواتین نے فالو کرنی ہے جلدی پریگننسی کنسیو کرنے کے لیے وہ یہ کہ ہزبنڈ کے ساتھ ہم بیستری جب آپ کر لیتی ہیں تو اس کے فوراں بعد اٹھ کر نہ بیٹھیں کھڑی نہ ہو اور واش روم بھی فوراں سے نہ جائیں کیونکہ گریوٹی کے اثر سے سپرم کو بچے دانے تک اور پھر فیلوپین ٹیوب تک ٹریول کرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے تو آئیڈیلی مشورہ آپ کو یہ دیتے ہیں ڈاکٹرز کے آپ پچیس سے لے کے تیس منٹ تک اسی پوزیشن میں لیٹی رہیں اس کے بعد آپ اپنی روٹین کی ایکٹیوٹیز کر سکتی ہیں اور نمبر سیکس پہ جو ٹیپ ہے جلدی پریگننسی کنسیو کرنے کے لیے خواتین کے لیے ہے اگین یہ ٹیپ کہ آپ نے اس چیز کو آوائیڈ کرنا ہے کہ واش روم جا کر آپ فوراں سے ہم بھی اس طریقے فوراں بعد اپنی باڈی کو اندر سے واش نہ کریں یعنی کہ ویجائنا واش نہ کریں اندر سے اس سے ایک تو سپرمز کو ٹریول کرنا ہے وہ مشکل پیش آ سکتی ہے اور سمٹ ٹائمز بیکٹیریل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اور نمبر سیون پہ لاسٹ میں جو ٹیپ ہے دونوں نے فالو کرنی ہے مردوں کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم ہفتے میں پانچ دین تیس منٹ ڈیلی وہ ایکسرسائز لازمی کریں اور اگر خواتین کے حوالے سے بات کریں تو ان کے لیے بھی ایکسرسائز اتنی ہی ضروری ہے جتنی کے مردوں کے لیے تاکہ ان کا جو پیلوک ان کے آرگنز ہیں ان کو بلڈ کی سپلائی اور ان کی آکسیجنیشن اچھی رہے تو ہیلڈی ایکس بنیں گے لیکن خواتین کے لیے تھوڑی سی پریکاشنز کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو خواتین ہارڈ کور ایکسرسائز پہلے نہیں کرتی سخت قسم کی ورزش تو وہ اگر ایک دام سے سخت ایکسرسائز شروع کرتی ہیں تو ان کے پیریڈ بھی میس ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی اولیشن بھی ڈیلی ہو سکتی ہے تو اس لیے ہلکی پھل کی ایکسرسائز واک یوگا وغیرہ آپ کر سکتی ہیں کریں سائیکل کے پہلے پندرہ دن کے اندر اور پھر جب پیریڈز آنے میں آپ کے دس دن باقی رہ جاتے ہیں تب آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایکسرسائز نہ کریں صرف آپ واک کریں کیونکہ یہ جو ٹائم ہوتا ہے اگر آپ کا ایگ اور جو سپرم ہیں وہ لکی لی آپس میں مل گئے ہیں فرٹیلائزیشن ہو گئی ہے تو پیریڈز آنے سے جو ایک ہفتہ پہلے کے دن ہوتے ہیں ان کے اندر آپ کی ایمپلانٹیشن ہونی ہوتی ہے یعنی کہ آپ کے جو ایگ اور جو سپرم کے ساتھ مل کر ایمبریو بنا ہے اس نے فلوپین ٹیوب سے ٹریول کرنا ہے آپ کی یوٹریس کے اندر آنا ہے بچے دانی میں وہاں پر اس نے بچے دانی کی دیوار کے ساتھ جڑنا ہوتا ہے اور تب ہی آگے پریگنینسی گروہ کرتی ہے اور اس پروسس کو ہم ایمپلانٹیشن کہتے ہیں کیونکہ جب ایک دفعہ ایمپلانٹیشن ہو گی تو آپ کی پریگنینسی آگے گروہ کرے گی اور اگر اس ایمپلانٹیشن کے پیریڈ میں آپ بہت زیادہ سخت قسم کی ایکسرسائز کرتی ہیں تو اس سے خدا نہ خاصتہ آپ کا جو بیبی آپ کی یوٹریس کی دیوار کے ساتھ جڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے وہ وہاں سے ڈیٹیچ ہو جاتا ہے اور آپ کو پیریڈز آ جاتے ہیں مرلی میسکیریج ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ حمل ٹھہرانے کے پروسس کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ جب آپ کے پیریڈز میں ایک ہفتہ رہ جائے تو اس وقت آپ ہزبن وائف آپس میں ملنا بند کر دیں ہم بستری کرنا بند کر دیں کیونکہ جب آپ ہم بستری کریں گے تو خدا نہ خاصتہ یوٹریس کے اوپر اگر کوئی سٹروک پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ایمپلیو وہاں پہ اٹیچ ہونے کی جڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے یوٹریس کے اندر وہ جڑ نہیں پاتا اب اینڈ میں میں دو چیزیں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ایک خاتون ہیں تو آپ کے لیے اپنا فرٹائل پیریڈ اولیشن ڈے جاننا بہت ہی ضروری ہوتا ہے کیونکہ انہی مخصوص دنوں میں اگر آپ اپنے ہزبن کے ساتھ ملتی ہیں تو پرگنینسی کنسیور کرنے کے چانسز میکسیمم ہوں گے اور کیسے نکالتے ہیں اپنا اولیشن ڈے اور فرٹائل پیریڈ اس ویڈیوز میری چینل پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتی ہیں اگر مردوں کے حوالے سے بات کی جائے تو پرگنینسی نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ مردوں کے اندر سپرم کی موٹیلٹی کا کام ہونا ہے یعنی اگر آپ کا سپرم کارنٹ نورمل ہے پھر بھی آپ پرگنٹ نہیں کر پا رہے اپنے پارٹنر کو تو اس کی ایک وجہ جو سپرم حرکت کرنے والے ہوتے ہیں موٹائل سپرم ہوتے ہیں وہ آپ کے اندر کم ہو سکتے ہیں اور یہی حرکت کرنے والے سپرم حمل ٹھہراتے ہیں ان کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اگر آپ کے سپرم موٹیلٹی لو ہے اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے اس پر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو موجود ہے اس کا لنک اوپر آئے بٹن میں اور نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں آج کے یہ ٹیپس آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے پریگنیسی جلدی کنسیو کرنے میں چینل کو سبسکرائب زور کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے گا تاکہ ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ کی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا